ملاد کا یہ دن اور بارہ ربیو لول کا یہ دن ہم جو بنانے جا رہے ہیں ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اپنی رب کے سامنے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی کتنے انقلابات آئے کتنے تغیرات آئے کتنی تبدیلی آئیں سائنس ٹیکنالوجی کہاں پہ عروج تک چلا گیا لیکن اسلام آباد کی اس کنونشن سنٹر میں آج بھی ہمارا یہ شام اس صبح کے نام ہے جس صبح میں آمنہ اور عبداللہ کے گھر پہ حضور سید الاولین والاخرین تشریف لے آئے اس مبارک لمحے کو ان ساتھوں کو ان پرانوار گڑیوں کو نہ ہم بھول پائیں گے نہ انسانیت بھول پائی گی انسانی تاریخ میں اگر سب سے عظیم دن آیا ہے تو بارہ ربیو لول کا وہ صبح تا اور وہ دن تا کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں لیکن ساتھ یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ تمام بندوں میں انجے سے بندہ نہیں ہے اور تمام رسولوں میں وہ سب سے افضل اور برتر ہیں اور رسولوں کی ستارت اور امامت حضور سید الاولین والاخرین کے سر یہ تاج ہے آج کا انسانیت کی جتنی عظمتیں ہیں اس عظمتوں کی بلندیوں کی رفوتوں کی انتہا وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء ہو جاتی ہے آج کا دن ہم اس وفا کے احد کی تجدید کرتے ہیں جو ہمارا وفا ہے جو ہمارا تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اس احد کی ہم تجدید کرتے ہیں اور جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا چونے تو ہم تیرے ہیں وہ اللہ کی زبان بولتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کی محمد سے میرے بندے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں اللہ پر آپ کا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں پرامسٹر صاحب آپ نے اس قوم کو جو ڈائریکشن دی ہے حکومت میں آتی ہی ریاست مدینہ کا اور اب جس طرح آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ اس قوم کی فکری اصلاح ہو اور ان کا قبلہ مدینہ منورہ ان کی روح مدینہ منورہ کی طرف ہو متوجہ ہو یہ جو آپ کی کوشش ہے ڈائریکٹر علامہ محمد اقبال نے وہ اس قوم کے مصور ہے اور میمار ہے انہوں نے شیطانی فلسفہ کی اور شیطانی تخریب کا ایک ذکر کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کا خیال ہے شیطانی فلسفہ ہے شیطانی سوچ ہے کہ یہ مسلمان فاقے تو کرتا ہے بھوک تو برداشت کرتا ہے سر تو کٹ لیتا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے وہ چیز ان سے نکال دے تو پھر یہ کسی کام کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ فاقکش مسلمان کو کہتا ہے یہ فاقکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا اس کا علاج کیا ہے اس کو کیسے خراب کرنا ہے روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے آپ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت اور محبت نکال دو پھر اس میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا محمد صاحب میں آپ کی اس کوششوں کو ہم سیرت النبی کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نماز کا بھی ذکر کرتے ہیں روزے کا حج کا زکاة کا اور یہ دین کی ارکان ہے اس کی اہمیت ہے نماز مومن کا مراج ہے لیکن نماز تو نبوت اور بحثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چالی سال بعد فرض ہوئی روزہ اس کے بعد حج اس کے بعد زکاة اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے جو چیز چلی آ رہی تھی اوتی صداقت اور امانت صادق و امین ہم نماز روزہ حج زکاة پہ تو فوکس کرتے ہیں لیکن صداقت اور امانت ہم کہیں سکیپ کر جاتے ہیں ہم جببہ میں خود صاحب دستار ہوں داڑی رکھتا ہوں ہم جببہ دستار اور داڑی پر تو فوکس کرتے ہیں اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے مجھے اس پر فخر ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق حسنہ تھے جو آپ کا عدل تھا جو آپ کا مساواب تھا جو آپ کی کردار کی بلندی تھی وہ ہم کہیں پر مس کر جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو افکار اور خیالات ہیں اور جو آج اور پچھلے ہفتے آپ نے اعلان کر دیا ہے رحمت اللہ علمین نتارٹی کا میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس ملک نے یہ ملک کا اس لیے بنائی تھا اس کا مقصد یہی تھا کرداد مقاصد میں ہمارا منزل اور راستہ دونوں واضح ہو گئے تھے یہ کام جو آپ ابھی کر رہے ہیں یہ پاکستان بننے کے پہلے دن کرنا چاہیے تھا جس کو آپ آج کر رہے ہیں اور اس قوم کا قبلہ درست کر رہے ہیں اور میں اوپر جی گلریوں میں بیٹھے جوان ہیں آپ سے کہتا ہوں میں نے ایک فیصلہ کیا تھا آزاد میری سیاست تھی ایک زندگی تھی کہ اس بندے کو میں اس درویش کو میں اپنا قائد اور اس مان لو اور اس کے قیادت میں آ جاؤں آج مفاقی وزیر نورالقادری اسلام آباد میں قومی رحمت اللہ العالمین کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں